نمس کار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دوستو آج جو ہے آپ کو جو ایم اے کے سٹوئنٹ آفولٹیکل سائنس کے میں لگاتار ایمپورٹنٹ کیوشن بتا رہا ہوں فیسٹ پیپر کی بھی بتایا تھے شیکنڈ کی بھی بتایا تھے اب تھرڈ پیپر آپ کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے آپ کا جو اندراشتے راجنیتی کا پیپر ہوگا ہے تھرڈ تو اس کے کیوشن بتانے والا ہوں جو پریویس سیر کے سٹوئنٹ ٹائم میں تھے ٹھیک ہے موسٹ کیوشن بھی بتاؤں گا ساتھ ہی جو ہے دو جہار اکیس بائیس اور تیس کا پیپر بھی دکھانے والا ہوں کس پرکار کیوشن آنے والے اور جو ہے موسٹ ایپورٹن کیوشن بتاؤں گا آپ کو آٹھ کیوشن بتاؤں گا ان میں سے سمجھے چھاٹھ سے پانچ کیوشن پک کے آپ کے پیپر میں دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ دو جہار اکیس کا پیپر دیکھ سکتے ہو کس پرکار کیوشن آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو کورونا کا سمیت تھا تو ڈیرڈ ہاؤٹس کا ہوتا تھا لیکن اب تین ہاؤٹس کا ہوتا ہے پیپر ٹھیک ہے اور سو نمبر کئی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں چھوٹے کیوشن آئیں گے سب سے پہلے آپ کو بھاگ ایک میں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس پرکار کی جو چھوٹے کیوشن آپ کی سریج میں دے رکھیں وہ آپھ پڑھ سکتے ہو یا پھر آپ بڑے والے پڑھو گے تو چھوٹے والے اپنے آپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس پرکار کیوشن ہے چھوٹے والے دس یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے بھاگ آتا ہے اس میں ایک کیوشن جو ہے پانچ نمبر گاتا دوسز چار کیوشن ہے بیس نمبر کی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس پرکار کیوسن آئیں گے دو جار اکیس کا بھی پیپر ایمپوڈنٹ ہے بائیس کا بھی ایمپوڈنٹ ہوگا تیس والا آپ چھوٹ سکتے ہو کیونکہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتے پسلے سال والے لیکن دو جار اکیس اور بائیس کے جو پیپر ان میں سے ہی کیوسن ریپیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بڑے والے کیوسن دیکھ سکتے ہو آپ جو چھے کیوسن بڑے آتے ہیں چھ سات آٹ نو یہ جو ہے چھے کیوسن ہے بڑے والے ان میں سے تین کنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہو اس پرکار کیوسن آتی ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ ہو گئے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کو دو جار بائیس کا دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو دو جار بائیس کا سیکھارڈ ایمیوریٹی کا اور اندراشتری راز نے تھی سب سے پہلے آپ کو چھوٹے کیوسن دیکھنے کو ملیں گے دس کیوسن یہ آپ پڑھ سکتے ہو راشتری سکتی کیا ہے اور نو سامرہ جواد کو پریواسط کیجئے اس پرکار کے دس جو ہے چھوٹے کیوسن اس کے ان کا آنسور آپ کو دو سے تین لائنوں میں دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے نورملی یا فیٹ زیادہ سے زیادہ چھا لائن میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بیس سبدوں میں آنسور دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے پارٹ شیکنڈ آتا ہے ان میں جو چھار کیوسن ہے ان کے آنسور آپ لگ بگ پانچ سے چھے لائنوں میں دے سکتے ہیں کیونکہ پچاس سبدوں میں ان کا آنسور دینا ہوتا ہے زیادہ بڑے لکھو گے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک جامینر کو پتا ہے کہ اس کے سب اس سیما پچاس ہے تو کتنی لائنوں میں آ سکتا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ جو ہے فالت میں زیادہ لکھ رہے ہیں تو اس پرکار سے کوئی نمبر نہیں دیتے آپ کو سندر اور سٹک جو آپ کو ہیڈنگ ڈال کر پوائنٹ آئیز آپ لکھو گے آنسور تو اچھے نمبر بھی لیں گے اس کے بعد جو بڑے والے کیوسن دیکھ سکتے ہو تھرڑب آگ میں چھے کا ہے اس میں اتواہ میں ہے تو ایک کٹ سکتے ہو سات کا ہے ان میں اتواہ میں ایک کرنا ہے اور پھر آٹ کا ہے اس میں اتواہ میں ہے ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے چھے بڑیاتے ہیں ان میں سے تین کرنے ہوتے ہیں یہ بڑے والے حالانکہ آپ ٹین پیج میں چار پیج میں کٹ سکتے ہو کیونکہ یہ جو ہے لگ بلد دو سو سے جاتا ہے سب دو میں ان کا آنسور دینا ہوتا ہے نیمند آتمک پرسن ہے تو بڑے آپ کو دو تین پیج میں آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد دو دھار تیس کا پیپر آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار کے کیوسن آتی ہیں تین ہاؤس کا پیپر ہے اور سو نمبر کا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہو چھوٹے والے کیوسن کس پرکار کے آئے ہیں پرسٹ میں دس کیوسن چھوٹے والے ہیں اس کے بعد دیکھئے سیکنڈ ہے اس میں جو ہے دس دیئے ہیں ان میں جو ہے چھوٹے کیوسن دیئے ہیں اس کے بعد دیکھئے یہ جو چھے کیوسن آب بڑے ان میں جو ہے تین گنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دکھا دیئے میں نے آپ کا دو زارت تیس کا بھی ٹھیک ہے ایک کس کا پہلے دکھایا بائیس کا اور اب تیس کا اس کے بعد موسٹ ایمپورٹنٹ کیوسن دیکھ لی جائے ابھی دو چھاٹ چوئیس کے پیپر کی ٹھیک ہے یہ جو ہے ہم نے تین چھاٹ سال کے پیپر دیکھ کر اور کس پر قوشن آ سکتے ہیں وہ بنائے ہیں مورگنیتو کے راجنیتی اتھوات کے چھے سے دانت کی بیاکیا اس پر قرار یہ بڑے والے قوشن دکھا رہا ہوں چھوٹے والے قوشن کوئی پتہ نہیں رہتا ہے کون سا آئے گا کون سا نہیں تو بڑے والے قوشن ہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں یہ دکھانے والا اوم آپ کو یہ آپ یاد کر لوگے تو چھوٹے والے بھی اپنے آپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کے بعد سیکنڈہ سامراجی واد وہ ہے نو سامراجی واد کی ویچنہ آپ کو کرنی ہے اس پر قوشن آپ سیریز میں جو ہے قوشن آئیں گے پہلے پیج پر ہی جو قوشن آتے ہیں ان میں یہ قوشن ڈونڈ لینا آپ کو اور اس پیج نمبر پر چلے جانا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی پیج میں تین چار پیج میں وہ آنسور ہے تو اس آنسور کو آپ دو سے تین بار پڑھو گے تو آپ کو ایک سمجھ میں آ جائے گے کس پرقار سے آپ کو آنسور دینا ہے کوئی ضرور نہیں کہ اس پرقار سے آنسور آپ دے سکتے ہو تیسرا راشتر شکتی کی ویبھین تھتو کو سپشٹ کیجئے چوتھا ہے انتراشتر آتنگواد کیا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے بتانا آپ کو سیتیو دیسے کیا بھی پرائے پانچ کا ہے اور اس کے بعد چھتا ہے بھارت چین سمجھوں کا لوچنات پرکشن آپ کو کرنا ہے اس کے بعد ساتھ وائس سمسامیک انتراشتری راج نیتی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کے بعد آٹھ وائس میں آپ کو ٹیپنی لکھنی ہے برکس کے سنگٹھن اور بھارت پاک سمجھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آٹھ کسن بزا دیں ان میں سے چار سے پانچ کسن جو آپ پک کے آپ کے پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے ملتے ہیں فورت پیپر کی کسنوں کے ساتھ جائند